اور خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ کہ انڈی منتری سمیتی رانی نے پریزن کانفرنس کرتے ہوئے عرب پتی جارج سوروس پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ودیشی طاقت پردھان منتری نرنید موڈی کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہیں ایسی طاقتوں کو ہم نے پہلے بھی ہرائے ہیں اور اب بھی ہرائیں گے اسمیتی رانی نے کہا کہ جارج سوروس کے منصوبیں کامیاب نہیں ہوں گے کہ انڈی منتری اسمیتی رانی نے یہ بھی کہا کہ ایک ودیشی طاقت جس کے کینڈر میں جارج سوروس سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کے لوگتانترک دھانچے پر وار کریں گے اسمیتی رانی نے سوروس کے ان منصوبوں کا موت اور جواب دینے کی جنتہ سے اپیل کی ہے آج دیش کی جنتہ کو ایک ناغرک ہونے کے ناتے آوان کرنا چاہتے ہو ایک ودیشی طاقت جس کے کینڈر بندو میں ہے ایک ویکتی جن کا نام ہے جوڈ سوروس انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہندوستان کے لوگتانترک دھانچے پر چوٹ کریں گے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پردھان منتری موڈی کو اپنے وار کے مکھے بندو بنائیں گے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے چلتے وہ ہندوستان میں اپنی ودیشی طاقت کے انترگت ایک ایسی ویوستہ بنائیں گے جو ہندوستان کے ہتوں کا نہیں بلکہ ان کے ہتوں کا سنرکن کریں گے آج دیش کے عوام کو میں اپیل کرنا چاہتی ہوں چاہے آپ ویکتی ہوں چاہے آپ سنگٹھن ہوں چاہے آپ راجنیتک دل ہوں ہندوستان نے ورشوں ورش تک ایک لوگتانترک ویوستہ میں اپنی سرکار کو چنا ہے جوڈ سوروش کا یہ اعلان کہ وہ ہندوستان میں موڈی کو جھکا دیں گے ہندوستان کی لوگتانترک ڈھانچے سے چنی ہوئی سرکار کو دوست کریں گے اس کا موت توڑ جواب ہر ہندوستانی کو دینا چاہیے جب بھارت وشو کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ بن کر اُبھر رہی ہے ایسے میں ہندوستان کی لوگتانترک ڈھانچے میں ہستک شیپ کرنے کا اعلان کرنے والے جوڈ سوروش کو ایک سور میں ہم جواب دیں کہ لوگتانترک پرستھتیوں میں لوگتانترک ڈھانچے سے چنی گئی ہندوستان کی سرکار اور ہندوستان کے پردھان سیوک نریندر موڈی ایسے گلتی رادوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے جب جب ہندوستان کو چنوٹی دی گئی ہم نے ویدیشی طاقتوں کو پہلے بھی ہرائیا ہے آگے بھی ہراتے رہیں گے امریکہ اپنے رنیتک ساجدھاروں کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے تازہ معاملے سے تو یہی لگتا ہے امریکی سانسد میں ارونانچل کا مدہ اٹھا دو امریکی سانسدوں میں ارونانچل پردیش کے مدے پر بھارت کا سمرتھن کرتے ہوئے امریکی سانسد میں ویدھیک پیش کیا اس میں ارونانچل پردیش کو بھارت کا ابھن انگ بتائے گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چین ارونانچل پردیش پر اپنے دعویٰ کرتا ہے کئی موقعوں پر چین نے آکرمکتہ بھی دکھانے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں بھارت اور چین کی سیراؤں کے بیچ ہنسک جھڑپے بھی ہوئی تھی ایک اور اہم خبر بی جے پی نیتا اور جمو کشمی کے پور مکمتری قویند گپتہ نے اس پی سانسد ڈاکٹر برگ کے بیان پر اپنی پتک ریا دی انہوں نے کہا کہ رام راجی کی کلپنا اچھے سمیں کی کلپنا ہے اسی کے ادھار پر آج رام راجی کی بات کی جاتی ہے ماجوادی پارٹی کے سانسد ڈاکٹر برگ نے کہا ہے بھارت نہ ہندو راشت تھا نہ ہے نہ رہے گا بھارت یہ سبھیتہ جہاں پر ادھکانش ہندووں کا واسطہ سندو سے یہ سبھیتہ آئی اور اس کے بعد ہملاور یہاں پر آتے رہے اور یہاں کی جو ڈیموگرافی ہے یہاں کا جو دھرمانترن ہوا اسی کے کارن سے ایک دھرم کا یہاں پر آنا ہوا تو رام راجی کی جو کلپنا ہے وہ ایک اچھے سمیں کی کلپنا ہے اسی کے ادھار پر آج بھی رام راجی ستھاپت ہو اس کی بات کی جاتی ہے لیکن یہ دھرم کے ساتھ جوڑ کر کے پرانی جو ہملاور یہاں پر آئے تھے ان کی بات نہ کرتے ہوئے یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے آج ہندوستان میں جتنا بھی مسلم ہے وہ سارا کنورٹن مسلمان ہے رام راجی کلپنا ہے اور بھارت میں رام راجی ستھاپت کرنا ضروری ہے اور یہاں تک ہندو مسلم جان بھون کر کے اس پرکار سے کر کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر کے تحت جمہ کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کیا جانے کہ سرکار کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی یاچکہ پر سپریم کورٹ سے جلد سنوائی کی مانگ کی گئے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں ہم وچار کر کے جلد سنوائی کی تاریخ دیں گے آرٹیکل تین سو ستر کے پرودھانوں کو نش پر بھاوی کرنے کی کیندر سرکار کے فیصلے اور جمہ کشمیر کو دو کیندر شاست پردیش میں بھاجت کرنے والے جمہ کشمیر پنرگٹھن ادھینیم دوہزار انیس کے خلاف ویبین یاچکہیں داخل کی گئی تھی جمہ کشمیر کے تھاٹیو اور بھیلے سامن آج سوہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر اس کی شدت تین دشملر چھے درج کی گئی فیلحال کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے سامن پولیس نے پشو تسکری کی کوشش کو ناکام بنا دیا سامن مانسا روڈ پر ناڈ ناکے پر بیدی شب پشو تسکری کے لیے استعمال کیے جا رہے ٹرک کو پولیس نے روکا تلاشی کے دوران گیارہ مویشیوں کو تسکروں کے چنگل سے چھڑا آیا گیا پولیس نے ڈرائیور کو حراست نے لے لیا کیس درج کر کے کاروائی چروع کر دی گئی یہ ٹرک کٹھوا سے کشمیر کی اور جا رہا تھا بانیپورا پولیس نے شلوط سنبل میں دو ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کیا ان کے پاس سے پرتیبندھت پدھات کوڈین فاسفیڈ کی پندرہ بوتلے برامت کی گئی تھانہ سنبل میں ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت یہ کیس درج کیا گیا کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت پنزگام کپالا میں سینہ کی اور سے پہلی بار کپالا زلے میں مہلاؤں کے لیے اس نے کرکٹ ٹورنمنٹ کا آئیو جن کیا گیا یہ کرکٹ ٹورنمنٹ برباری میں کھیلا گیا اس موقع پر کرالپورا اور میلیال سے تعلق رکھنے والے چارٹیموں نے حصہ لیا فوج کی اور کپالا میں یہ اپنی نویت کا پہلا ٹورنمنٹ ہے جس پہ نوجوان لڑکیوں نے برفیلے میدان میں کرکٹ کھیلا کھیلوں کے لیے کمیونٹی کے جذبے کا مظاہرہ کیا گیا اور سینہ کبھی اس کے لیے بہت تھنے بات دیا گیا کروالے بھی لڑکیوں کو کھیلے نہیں دیتے لیکن یہ ان کی ملک کیا اپڈرانس ہوئے چاہے وہ بیک وڈ ملک پیپل کی طرح لوگ کی طرح سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو کھیلے مناسب نہیں لگتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں لڑکی کو ہر فیلڈ میں آگی ہونا چاہیے جیسے کہ آج کوئی بھی اگزام دیکھتے ہیں ہم وہاں بھی لڑکیوں سب سے پہلے ملپ ہوتی ہیں بوئی سے زیادہ لڑکی آج اگزام کریک کرتی ہیں وہ یہ جیسے ہر ایک فیلڈ میں لڑکی کو ملپ اپرچنیٹیز ملی چاہیے ایسے ہی گئے میں ہم انڈیا آرمی کا شکر گزار شکر گزار ہے شکر گزار ہے شکر گزار ہے آج یہاں پر جو پنجھگام میں ہماری انڈیا آرمی نے ایک ایونٹ کروایا جو کہ پہلی بار جمہو کشمیر کے اندر یہ پہلی بار ہم دیکھنے کو ملتاری میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہماری انڈیا آرمی جو اس طریقے کے ایونٹ کروا رہی ہے گرمیو کی سیزن میں یہ زیادہ ہوتے ہیں خاص کر کے سردیوں میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا آج پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا آرمی کتنا سپورٹ جو ہے یہ عوام کے ساتھ کر رہی ہے خاص کر کے چھوٹے بچوں کو سامنے لانے کی کوش کر رہی ہے اور ان کے اوپر فوکس کر رہی ہے تاکہ ان کے اندر جو چھپا ہوا ٹائلنٹ ہے وہ سامنے آئے یہ میں انڈیا آرمی کا پھر سے سہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ اس طریقے کے ایونٹ کرواتے ہیں اور خاص کر کے اس برف کے اندر جہاں چلنا بھی مشکل ہوتا اور یہاں کرنڈ کھلنا یہ تو بہت بڑی بات ہے اس لیے میں دوبارہ سے ایک بار اپنے انڈیا آرمی کو اپنے پوری عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں مہاراج میں ادھر تھاکریہ اور شندے گروپ کے بیچ تنازع پر سماد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ معاملے کو بڑی بینچ کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت نے دوہزار سولہ کے نبام ریبیا فیصلے پر فیلحال نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے دوہزار سولہ کے نبام ریبیا فیصلے میں کہا تھا کہ اگر اسپیکر کو خودے سے ہٹھانے کی تجویر زیر التوا ہے تو وہ اسمبلی ممبران کی اہلیت پر غور نہیں کر سکتے اس معاملے کے اگلی سنوائی اکیس فروری کو ہوگی کرناٹک میں بی جے پی کی پہلی وجہ سنکل پیاترہ ایک مارچ سے شروع ہوگی پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈڈا چام راج نکر میں ہری جنڈی دکھا کر اس کو روانہ کریں گے دوسری وجہ سنکل پیاترہ دو مارچ کو کرناٹک کے بیلگام سے روانہ ہوگی جسے وزید دفاع راج نا سنگ ہری جنڈی دکھا کر روانہ کریں گے تیسری اور چوتھی وجہ سنکل پیاترہ بینگلورو اور بیدر سے شروع ہوگی جسے امیت شاہ جنڈی دکھا کر روانہ کریں گے پسیسی آئی کے چیف سیکٹر چیتن شرمہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے چیتن شرمہ نے اپنا استیفہ بورٹ کے سیکٹرٹی جہشاہ کو بھیج دیا ہے چیتن شرمہ نے یہ فیصلہ اسٹنگ آپریشن کے منظر عام پر آنے سے چھڑے تنازع کے بات دیا اس اسٹنگ آپریشن میں چیتن شرمہ نے دعویٰ کیا تھا کہ کھلاری فٹ رہنے کے لیے انجیکشنز لگواتے ہیں اور برک کے بعد خبر ہماجل پردیش سے ہے کانگڑا میں ہنی ٹریپ میں پھسا ہے ایک شخص سے لاکھوں روپے کی تھگی کا ماملہ سامنے آیا تھگی کا شکار ہوئے پیڑیت بیکتی نے اس پی کانگڑا کو شکایت پتر سوپا پیڑیت بیکتی کے مطابق ریس سال پہلے فیس بک پر اسے ایک مہیلہ کی فرنڈ ریکویسٹ آئی تھی اس کے بعد اسی آئیڈی سے پیسے مانگنے کے ساتھ دھمکیاں اس شخص کو دی جانے لگی اس پی کانگڑا ڈاکٹر خوشال شرمہ کی مطابق ہنی ٹراپ اور کئی طرح کے ٹراپ سائبر مافیا کر رہے ہیں اس ماملے میں پیڑیت بیکتی کا ویڈیو بنایا گیا اور اب اسے بلیک میل کرنے کے لیے سی بی آئی آفیسر اور جج من کر پیڑیت شخص کو فرضی میل بھیجی جارے گیا شاتروں کے جھاسے میں آ کر پیڑیت اب تک زمین بیچ کر اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے تک گواں چکا ہے نگروٹا بانگوا پولس تھانے میں یہ ماملہ درج کا لیا گیا ہے پولس تفتیش پہ جھٹ گئی ہے تو اسی طرح کے ماملہ آیا ہے کہ اس میں ایک کسی نے ان کو کونٹیکٹ کیا پھر اس کے بعد ان کا ویڈیو بنا دیا اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا اور اس بلیک میل کے چلتے جالی سی بے افسر بن کر کے ان کو میل کیا جالی جج بن کے میل کیا اور انہوں نے جو ہے اپنا جمین بیچ کر کے لگوک اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے جو ہے اپنا جو ہے گواہ ہے اور بزرگ آدمی اور ان کے پرپریوار سبھی جو ہے وہ کافی پرشان ہوئے ہیں ایف آئی ایدرس کرنے کا جیس دیئے تھے جو کہ ہم نے کل ایف آئی ایدرس کر لی ہے بائیس پٹہ تیس اب اس کیس میں آگے انویویشن کریں گے اور جو بھی انویویشن میں آہ اوشیہ کاروائی کرنی ہے وہ کرنے کے پاس ساتھ جو آروپی ہے ان کو سلاکھوں کے پیسے بیجیں ہمارچل کانگریس پرباری راجیف شکلا شملا آئیں گے اور سرکار برنے کے بعد ان کا یہ دورہ کافی مہتپون سبھی جا رہا ہے کانگریس کی گیارنٹیوں پر وہ بیٹھک لیں گے پرگتی کیا کچھ ہوئی ہے اس کی وہ ریپورٹ لیں گے سی ایم جیپٹی سی ایم کے ساتھ کیابنٹ منتریوں کے ساتھ وہ اہم بیٹھک کر سکتے ہیں اور سب سے اہم کے ایکل راجیپال کی شپت گھرن سوانوں میں بھی وہ شامل ہوں گے پور مکھے منتری شانتہ کمار نے کانگڑا اور برہمن سمودائے سے کسی کے دوبارہ مکھے منتری نہ بن پانے کو لے کر اپنی پرتکریا دی انہوں نے کہا کہ انہیں وہ دن یاد ہے جب پور کیندری منتری پندیت سکھرام نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس ہمارچل اور کانگڑا کے اکلوتے برہمن نیتا ہے جنہوں نے مکھے منتری کی کورسی حاصل کی ہے شاید ایسا بھوشے میں کبھی دیکھنے کو ملے اس دوران شاہد تکمار نے سکھو سرکار کی کارے پرلانلی کو لے کر بھی اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ انہیں نجیس طرح پر لگتا ہے کہ کچھ پاملوں میں سی ایم سکھو بھی بہت گمپیر ہیں وشیش طور پر غریبوں کے لیے ان کے مند میں چنتہ کا بھاو ہے اس وقت مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پندر سکھ رام جی کی مجھے یاد آ رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ کانگڑا سے اور برامن یہ ہمارچل پردیش میں آپ پہلے اور آخری مکہ منتری ہو میرا یہ کہنا ہے کہ سبی کشیطروں کو سبی ورگوں کو سمان نیتت سرکار بھی دیا جانا چاہیے اس کی کمی رہی ہے آج تک کمی رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ بھاوشی میں اس کمی کو دور کیا جائے شملہ سے خبر ہے جہاں کانگریس کراشری پروکتہ اکھیلیش پرتاب سنگھ نے پریس وارتا کی اور مودی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے ہنڈن برگ کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مودی سرکار پر ویٹے انیمیتاؤں اور پرشاسنی گڑھ بڑی کرنے کے آروپ لگائے ساتھی کہا کہ کانگریس دیتا راہل گاندھی نے سورس کو لے کر سوال کیا تھا جسے سنسط کے ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا یہ مودی سرکار کی ملی بھگت درشاتہ ہے وہی سمنٹ پلانٹ ویوات پر انہوں نے کہا کہ کیوں سرکار بدلنے پر ہی پلانٹ بند کیا گیا اس کے پیچھے کمپنی کی منشاہ کیا ہے سکھو سرکار ویوات سلجھانے کا پریاز کر رہی ہے ہینڈین برگ کمپنی نے کھلاسہ کیا اس کے پہلے بھارت کی بھی تمام میڈیا ہاؤسیب نے اور دیوہاگوں نے اس بات کی جانکاری دی پور کھولی کہ اس گروپ کمپنی نے کس پرکار سے بھاری انہیم تائیں کی ہیں بیتی انہیم تائیں کی ہیں پرساسنے کا انہیم تائیں کی ہیں کر میں تقریقی ہے اور جتنے بھی پرکار سے میل پیکس ہو سکتی ہے کافی کچھ کیا ہے لیکن کیندر کی سرکار نے کبھی بھی اس طرح کی سرکاری بھاری 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 ریپورٹ یا کمپلینٹ پہ کاروائی کرنے کے لیے پروساہت کرنا یا کاروائی کرنا کے بجائے اسے روک دیا ان پہ کاروائی نہ کیا جائے اس طرح کے نردیس سرس پہ بیٹھے نیتاؤں نے جان چینسیوں کو دیا اس سرکار کو دوہجار چوبیس میں اکھاڑ پھیکنا ہی دیس کی جنت کا لقش ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کے لیے نہیں ہے دیسہ ہمارا سمدان کرتا ہے سب کے دوارہ سب کے لیے چونی گئی سرکار چونی تو سب کے دوارہ گئی ہے لیکن کام کر رہے صرف ایک کے لیے اور بات کہو بات اٹھاؤ سنسد میں بات نہیں اٹھے گی تو کہاں اٹھے گی سنسد میں اگر سوال نہیں ہوگا تو کہاں سوال ہوگا سنسد میں جباب نہیں ملے گا سنسد میں اتنے گمبیر آروپ لگنے کے بعد بھی پردان منطری جی نے سوچا کہ ہمارے اوپر آروپ لگے ہیں ہمیں اپنے آروپ وں کو کم سکم کھنڈن تو کر دینا چاہیے انہوں نے کھنڈن بھی نہیں کیا سفہائی تو دینی دور وہ بست ستی کو بھی اسپست نہیں کیے کہ نور میں ہمبات ہوئے قریب ایک سبتہ بیٹ چکا ہے لیکن ابھی تک زلے کے کئی بند ہونے سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا یہاں کے ستھانی نوازیوں کو کرنا پڑھا ہے حالان کے ویدود آپورتی بہال کر دی گئی ہے لیکن وولٹیج سمسیہ لگتار بنی ہے گاؤ میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ رہتے ہیں گرامینوں نے پرشاسن سے جلد سڑک مارک بہال کرنے کے بانگ کی ہے پرشاسن نے جلد مارک کھلنے کا بھروس جتایا ہے پاری بڑا پاری کے بعد بھی لپا سمپرک مارک جو ہے ابھی تک بھی عبرد پڑھا ہے جس سے کی سکول کھلنے کے بعد سکول کے بچوں سکول سٹاف کو آنے جانے میں کافی دکت ہو رہی ہے میرا جیلا پرشاسن سے کھولنے کی گریپ آ بیجلی بیوستہ بی لگ بگ سکارو نہیں ہے بی 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 ہمیر پور نی ٹی کی میکینکل انجینرنگ ویبھاگ کی انتراشتی کانفرنس میں دوسرے دن ہیٹ ڈیزائن اور میلی فیکٹرنگ شیتروں پر چرچا کی گئی کانفرنس وینی نرمان تھرمال اور ڈیزائن انجینرنگ کے لیے آیوجت کی گئی ہے اس میں دیش وی دیش سیتنے ریسرچ پیپر یہاں پرستط کی سمیلن کے دوسری دن آئی ٹی ڈیلی اور اندور کے پروفیسوروں نے اس ترتا میں بناوٹ والے مشینی تتو کے پردشن پر جانکاری دی سبح آرکی پانڈے جی پروفیسور آئی ٹی ڈیلی سے جنہوں نے کنوٹ ایڈرس دیا ہے اور آج ٹوٹل ستاون پیپر جو پرزنٹ ہو چکے ہیں اور شام کو دوسرے سیشن میں آئی آج پروفیسور پا رہے ہیں جو ایک ایڈرس کریں گے اور کل پروفیسور حرجیت جو انگلین سے آئی ایڈرس کیا ہے جو پرزنٹیشن ہے اس میں جو ہمارے بیدیارتی ہیں سیکنڈ یر تھرڈ یر اور فورث یر وہ بھی بینفیٹڈ ہو رہے ہیں ایکسپرٹ کے لیکچورز سب ڈیویجن سنکو کے لوگوں میں تازہ سبزیاں تقسیم کی گئیں کرگل لداخ میں تمام بلوک ہیڈ کوارٹرز میں کوپریٹیو دیپارٹمنٹ کی اور سے یہ تازہ سبزیاں پہنچائی گئیں اسی کی طرح سب ڈیویجن سنکو اور تیسروں بلوک میں تازہ سبزیاں تقسیم کی گئیں لوگوں میں یونین ٹیرکٹری لداخ کی انتظام کی ہدایت پر کوپریٹیو دیپارٹمنٹ کے ذریعے تازہ سبزیاں اور پھل تقسیم کیے گئے انہیں ایوٹی انتظام سے گزارش کی کہ آنے والے وقت میں سبزیاں دینے کی شروعات وقت پر کی جائش موسمی حالات اور منفی درجہ حرارت کے باوجود سبزیاں جیسے گوہی ٹیماتر گاجر شملا میچ اور کینو وغیرہ سنکو پہنچا سب ڈیویجن سنکو کے ہمارا کوپریٹو ڈیپارمنٹ کا مقصد ہوتا ہے ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی ہر بلاگ میں سبزی فرام کی جا رہے ہیں پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے سنکو بلاگ میں سبزی فرام کہتا لوگوں کو کیونکہ ہمارے لڑاق چھے میہنے کے لئے پورا بند رہتے اور سبزی کے لئے ہر سال بھی ہم نے سوچ بلاگ دراز بلاگ تو اسی طرح آج ہم نے سنکو بلاگ اور تیسر بلاگ کو سبزی فرام کیا ہم معافی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا پیکیجنگ سسٹم ہے تھوڑا بہت دلے ہو گئے کیونکہ آج ہمیں تیسر بلاگ بھی دینا تھا اور سنکو میں تھوڑا دیر ہو گیا تو اس لئے سنکو بلاگ ہم سے معافی چاہتے ہیں بینگن ہے بند گو بھی ہے ٹماٹر ہے اور کیروٹ ہے اور پیاس ہے اور جو فروٹ میں ہمارے پاس انگور ہے تو ان سب کو مکس کر کے ہم نے ریزنیبول ریٹ بنایا ہے 300 روپیہ پر بیک لگ بگ اس میں 4 کیجی 300 گرام جو ہمارا سبز بڑا ہوا ہے برنجل جو ہمارا 45 روپیہ پر کیجی ہے کویش جو ہمارے 35 روپیہ اور ٹماٹر ہمارے 50 روپیہ پر کیجی ہے اور گاجر ہمارے 40 روپیہ پر کیجی اور پیاس ہمارے 45 روپیہ راوی کے بغیر لوگ سبزی لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتے چلو اس میں بلیک گریپ ہیں اور کیویش کیرورڈ اور ٹماٹر تو ان کے جو بیک میں ہے وہ 300 روپیہ دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلو تو میں گزاریش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم یہاں پر سلوشن کرے کیونکہ تین چار مینا کٹ او رہتا ہیں تو یہ آج یہاں پر فرس ٹائم آیا ہے آج فروری کا کتنا ہو گیا تو اگر گورنمنٹ یہ فرس یا جنوری سے یا دس مبر انڈنگ سے یہ انیشیو اٹھائے تو بہتر ہوگا کیونکہ لوگ بہت سارے پروٹین لے رہے پلس مٹن ہو چکن ہو اس کا الٹرنیٹیو کو یہاں پہ تازہ سبزی نہیں مل چلی دار دن 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 خبروں میں فیل آلیت نمس کار